جو دل پر گزرے گی کلم کرتے رہے گی اسلام علیکم جیسا کی آپ کو معلوم ہے آج کا جو یہ اتجاج رکھا گیا ہے یہ جو انصاف مارچ رکھا گیا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے جو علوم نائی ہیں آزم خان صاحب ان کی رہائی کے لیے رکھا گیا ہے ان کو زمانت مل جائے کیونکہ جب ایک ٹیرینسٹ ایکیوزڈ کو جب ایک ٹیرینسٹ ایکیوزڈ کو میڈیکل بیسٹ پر زمانت مل جاتی ہے تو پھر آزم خان صاحب کو زمانت کیوں نہیں ملتی جو ایک عزتدار ایمپی ہے اس کو زمانت کیوں نہیں ملتی جس نے سرسیاد احمد خان کے خواب آگے بڑھایا اس کو زمانت کیوں نہیں ملتی کیا صرف اسی لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ زمانے والوں یہ زمانہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں کلم ہو تمہارے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہو آج اس وجہ سے آزم خان جہل میں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف اور صرف یہی وجہ ہے صرف اور صرف آج ان کا جیل میں ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ان کا نام آزم خواہ ہے کوئی اور کیوں نہیں جیل میں ہوتا میرا سوال ہے ہر اس سیکلر پارٹی سے کیوں خاموش رہتے ہیں جب کسی اردو نام والے کے اوپر ظلم ہوتا ہے کیوں سب کی زبانوں پر تالے پر جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری سیکلر سیاسی پارٹیوں سے اور سبھی سیکلر لوگوں سے کہ آزم خواہ کے لیے اب تک آپ لوگ کواس کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ہم آج یہ آباد جو اٹھا رہے ہیں آج جو یہ انصاف مرچ رکھا گیا ہے یہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آزم خواہ کوئی اور نہیں بلکہ علیہ کرمسلی مئنورسٹری کے سٹوڈینٹ یونین کے سابق سیکلرٹری رہ چکے ہیں اور ہمیں نازے کہ آزم خواہ نے یہاں سے نکل کر رامپور میں سرسیاد احمد خواہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا علی جوہر یونیورسٹری کو قائم کیا ہمیں نازے آزم خواہ پر اور ہم ان کے لیے آخری دم تک لننے کو تیار ہے جب تک یہ کوڈ اور یہ سرکاریں آزم خواہ کو رہا نہیں کر دیتی تب تک ہم ایسے ہی سڑکوں پر اتر کر آندولن کرتے رہیں گے اور سرکار کو ہیٹ سے ہیٹ بڑا کر جواب دیتے رہیں گے نہ ہم پہلے کبھی ڈرے تھے نہ ہم ڈر رہے ہیں ہم سیکلر پارٹیوں کے مکھیاں یا ذمہ دار نہیں ہیں جو ہم سی بی آئی اور ایڈی کے ڈر سے خاموش ہو کہ آدم خواہ کے لیے باز نہ اٹھائیں ہم علی جوہر مشلیم یونسٹی کے طلبہ ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ایک جب سینئر لیگ بھائی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے خلاف سڑکوں پر اتر کر جی طریقے سے اتجاز کرتے رہیں جب ایک ٹیریسٹ ہے کیا ایک یوز جب ایک آتنگوات کی آروپی جس کو صرف میڈیکل کے بیت پر زمانت مل جاتی ہے دنگے کرنے والوں کو زمانت مل جاتی ہے موب لینچنگ پر مسلمانوں کو کھلے آم مارنے والوں کو زمانت مل جاتی ہے تب ایک یونیورسٹری کو تعمیر کرنے والے ایک عزتدار ایم پی کو زمانت کیوں نہیں ملتی میرا صرف یہ سیدھا سیدھا سوال حکومت سے میرے ان سب سیکلر لوگوں سے ہیں جو امن پسند ہیں جو پیس چاہتے ہیں تو پھر وہ کیوں آدم خان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے کیوں وہ سڑکوں پر اتر کا آدم خان کے لیے نہیں آتے میں پوچھنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں سے جو اب تک خاموش ہیں آخر کیا ایسی وجہ ہے کونسی سی بی آئی اور ای ڈی کا ڈر ہے کہ آپ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے کمروں میں بیٹھ کر خاموشی سے بیٹھے ہیں اب ضرورت ہے آدم خان کے لیے سرکوں پر اتر کرانے کی علی گرہ مسلم یونسٹی نے ہمیشہ سے ظلم کے خلاف آباد اٹھائیے اور ہمیشہ اٹھاتی رہے گی چاہے وہ آدم خان ہو یا عمر سنگھ ہو اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو علی گرہ مسلم یونسٹی ہر کسی کے لیے آباد اٹھاتی رہے گی ظلم کے خلاف بولنا ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہم ظلم کے خلاف بول رہے ہیں بس میں اپنی بات کو زیادہ لمبی چوڑی تقریب نہ کر کے بس یہیں پر ختم کروں گا کہ جب آدم خان کو جب آدم خان کو جیل میں اتنی بریت حالات میں رکھا جا رہا ہے اتنی حالات ان کی خراب ہیں جو ان کے فوٹوز اور ویڈیوز آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس حالات میں وہ ہیں اس کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تو میری پریسیرنٹ آف انڈیا سے درخواست ہے ہم میمورینڈم کے تھرو یہ اپنی جو ہمارے پوائنٹس ہیں جو درخواست ہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں میں درخواست کروں گا کہ باہر جو بھی پریسیرنٹ کے لوگ آئی ہوئے ہیں وہ آکے ہمارا میمورینڈم ریسیف کریں